نمسکار سواگت ہے آپ کا ارلی پوسٹ میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ عجیدیب سنگت درش کو اس سمیں ایک بڑی جو خبر ہے وہ جمہو سے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جمہو کا جو علاقہ ہے جو فیمس کسی سمیں پر پکنک سپاٹ بھی رہا ہے ججھر کوٹلی ججھر کوٹلی سے یہ خبر سامنے آئی ہے جہاں پر ایکسپلوسیو آئیٹمز جو ہے اسے برامت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لگتار آتنگواد جو ہے اپنی کوشش میں ہے کہ جمہو کشمیر میں آشانتی کو کس طرح سے ہلایا جائے اس کے منصوبوں میں وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن ہمارے سرکشا بل جو ہے اپنی پرزور محنت کے ساتھ اور ان کی جو بھی آتنگوادی گٹ اس معاملے کے پیچھے ہیں ان کی اس طرح کی کوشش کو ناکامیاب کرنے میں ہمیشہ سفل رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر جھجر کوٹلی سے ہے جہاں پر ہمیشہ کی طرح جو چیکنگ ہوتی ہے بسز میں آنے جانے واری گاڑیوں میں اسی طرح سے آج بھی یہ جو چیکنگ ہے یہ ہوئی اور ایک بس سے جو ہے ایکسپلوسیوز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں برامت جو ہے وہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایکسپلوسیوز کیا ہے خبر کے حساب سے جو گلیٹائن سٹکس ہیں انہیں پایا گیا ہے بس سے آپ کو بتا دیں کہ جو گلٹائن سٹکس ہیں ان سٹکس کی مدد سے جو بارود ہے اسے تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ایک بڑا نقصان پہنچانے کے لیے آتنگ واد جو ہے الگ الگ کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں اس سمیں جو موجودہ حالاد راجے میں ہے خاص طور پر کشمیر گھاٹی کی بات کریں تو اسے دیکھتے ہوئے جمعو میں بھی آشانتی فیلانے کا جو کام ہے پاکستان سمرتی تاتنگ واد لگتار کر رہا ہے وہیں پاکستان جس طرح سے بارڈر کے علاقوں میں ڈرون کی مدد سے ایکسپلوسیف بھیجنے کا کام کرتا ہے وہیں آج ایک بار پھر جو ہے جھجر کوٹلی میں جو کی ایک فیمس پکنک سپورٹ بھی ہے جمعو کے کافی لوگ جو ہے جھجر کوٹلی جاتے ہیں گرمیوں کی اگر ہم بات کریں چھٹیاں بھی اس سمیں سکولز میں پڑی ہیں کالجز میں تو لوگ اکثر وہاں کا رکھ کرتے ہیں لیکن یہ بس میں ایکسپلوسیف جو ہے پایا گیا ہے گلٹائن سٹکس وہیں جیسے ہی ماملے کی جانکاری جو ہے ایک concern department کو ملی تو تورنت جو ہے بیڈی ایس department کے جو لوگ ہیں جو کی بومز کو diffuse کرنے کا بھی کام کرتے ہیں control mechanism کے تھروں جو ہے diffuse کرنے کی جو ہے کوشش بھی کی گئی اور ایک بڑی سفلتہ جو ہے ہمارے سرکشا بلوں کے ہاتھ لگی ہے تو خاص طور پر امرنات یاترہ کی بھی شروعات جو ہے 30 جون سے ہونے والی ہے پوری طرح سے تو چیاریاں ہیں وہ جمہو سنبھاگ میں بھی امرنات یاترہ کو لے کر چل رہی ہے protection جو ہے اس کو لے کر کافی دھیان رکھا جا رہا ہے شردھالوں کے لئے کافی دھیان رکھنے کی کوشش ہے سرکشا کو پکا مضبوط کیا جا رہا ہے چاہے وہ گھاٹی کی بات ہو یا جمہو کی بات ہو لیکن اس طرح کے منصوبے جب سامنے آتے ہیں آتنگوادیوں کے تو اس بات پر بھی سوالیاں نشان خڑا ہوتا ہے کہ آنے والا سمیں کیسا رہے گا لیکن جو ہماری سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں جو ہمارے سینہ کے جو لوگ ہیں سرکشا بل جو ہے پوری مشتہتی سے اپنے کام میں لگے ہیں اور اس طرح کی حرکتوں کو جو ہے وفل کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں برحال اس سمیں کی ایک بڑی نیوز اپ ڈیٹ جو کی جمہو کے جھجرکوٹلی علاقے سے آپ کے سامنے حاضر ہے اسی طرح کی خبروں کے لیے آپ ارلی پوسٹ کو ہمارے فیس بک پیج یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اب مجھے دیجئے اجازت میرے کیامرا پرسن گگن کے ساتھ نمسکار